اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے لینک کنٹریکشن تو دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹائم ڈائیلیشن کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے پیان کی ایگزامپل لی تھی کہ پیان جو ہے یہ ایک انسٹیبل پارٹیکل ہے جس کو ہائی انرجی پارٹیکل ایکسلیٹر کے تروک کریئیٹ کیا جاتا ہے تو پیان کی ایوریج لائف ٹائم ایٹ ریسٹ اس ایکوال ٹو ٹوینٹی سیکس اینٹو ٹو پاور مائنس نائن سیکنڈ ہے تو جب وہ ریسٹ میں ہو تو اس کی اتنی ایوریج لائف ٹائم ہوتی ہے لیکن جب پیان کو کریئیٹ کیا جاتا ہے ویڈ سپیڈ آف زیرو پائنٹ نائن ون تری سی تو وہ ٹوٹل ڈسٹنس جو کور کر لیتا ہے وہ ڈی اس ایکوال ٹو سیونٹین پائنٹ ون میٹر اور جب یہ اتنا ڈسٹنس کور کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے ایکسپریمنٹر نے اس ٹائم کو میئر کیا ہے وہ ٹائم جو تھا اٹ واس سسٹی تری پوائنٹ سیونٹ انٹو ٹو پاور مائنس نائن سیکنڈ تو مطلب یہ ہوا کہ جب پیان ریسٹ میں ہو تو اس کی ایوریج لائف ٹائم جو ہے وہ ٹوینٹ سکس انٹو ٹو پاور مائنس نائن سیکنڈ ہے لیکن جب اس کو بلاسٹی دی جاتی ہے زیرو پائنٹ ون نائن تری سی تو اس کا ایوریج لائف ٹائم جو ہے اٹ بیکمز ایکوال ٹو سکسٹی تری پوائنٹ سیونٹ انٹو ٹو پاور مائنس نائن سیکنڈ چونکہ یہ لائف ٹائم جو ہے یہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو دس لائف ٹائم تو دس ایفیکٹ اس کالڈ ٹائم ڈائیلیشن تو نیوٹینین فیزیکس کین نائٹ ایکسپلین دس ایفیکٹ یہ ہم نے ٹائم ڈائیلیشن میں ڈسکس کیا ہے تو اس کو ہم نے ایکسپلین کیا تھا تو سپیشل تیوری آف ریلیٹیویٹی اور وہاں پہ ہم نے جو ایکویشن ڈیرائیو کہتے ہیں ان میں سے ایک ایکویشن تھی ڈیلٹا ٹی نارٹ ایز ایکل ٹو ڈی ڈیوائیڈ بائی سی چونکہ یہ ڈیلٹا ٹی نارٹ جو ہے it is called proper time اور یہاں پہ جو ہے ڈی کو میں نے ریپریزنٹ کیا ہے بھائی ل نارٹ سے تو دس ایکویشن ہے اور ایکویشن آف ٹائم ڈائیلیشن جو ہم نے ڈیرائیو کی تھی it was equal to ڈیلٹا ٹی is equal to ڈیلٹا ٹی نارٹ divided by 1 minus v square divided by c square انڈر روڈ یہ دونوں ایکویشن جو ہے ہم ٹائم ڈائیلیشن کے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ایکویشن اے کو یہاں ایکویشن بی میں پڑ کرتے ہیں یعنی ڈیلٹا ٹی نارٹ کی ویلیو جو ہے یہاں پہ ہم پڑ کرتے ہیں تو we will get ڈیلٹا ٹی is equal to l نارٹ divided by c into 1 minus v square divided by c square انڈر روڈ تو یہ ایکویشن سی جو ہے یہ آگے جا کے ہم اس کو use کریں گے تو دوستو جب پائیہان کو ہائی ویلاسٹی کے ساتھ create کیا جاتا ہے تو as a result of that velocity ایک اور فینامینا پروڈیوز ہوتا ہے جس کو ہاما لین کانٹریکشن کہتے ہیں اب ہم اس لین کانٹریکشن کو explain کرتے ہیں فار اگزامپل یہی پیان کی ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک observer ہے وہ لیب بارٹری میں بیٹا ہے وہ ریست کی حالت میں ہے جب پیان کو موف کیا جاتا ہے with this speed v is equal to 0.913c کے ساتھ تو لیب بارٹری میں observer جو ہے وہ جس پوائنٹ پہ پیان کو create کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک مارکر رکھتا ہے اور جب پیان جس پوائنٹ پہ جس لوکیشن پہ ڈیکے کرتا ہے وہاں پہ بھی ایک مارکر رکھ لیتا ہے تو وہ کیا کر لیتا ہے اس کے درمیان جو لیند ہے یعنی distance ہے اس کو میئر کر لیتا ہے اور اس لیند کو میں proper لیند کہتا ہوں اس کو is equal to 17.4 میٹر کے برابر ہیں تو وہ یہ distance جو ہے یہ کیسے میئر کرتا ہے تو اس ایکویشن کے طرح اس لیند کو جو ہے وہ میئر کر لیتا ہے تو l0 is equal to vt l0 is equal to یہاں پہ v کی جو value ہے وہ 0.913c کے برابر ہیں اور جب پیان کو اس velocity کے ساتھ move کیا جاتا ہے تو اس کا life time جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے تو وہ ہے 63.7 ڈینڈنس 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 9 سیکنڈ تو اس کو جب ہم multiply کرتے ہیں تو l0 will be equal to 17.4 میٹر یعنی پیان کو جب move کیا جاتا ہے with this speed v is equal to 0.913c کے ساتھ تو اس وقت جو ہے دو مارکرز کے درمیان جو لیند ہے it is equal to 17.4 میٹر کے برابر ہیں تو یہ وہ observer ہے جو لیبارٹری میں ہے اور ریست میں ہے اب ایک دوسرا observer ہے جو کہ move کر رہا ہے with this speed of v is equal to 0.913c یعنی پیان جو ہے وہ بھی move کر رہا ہے with speed 0.913c کے ساتھ اور observer بھی جو ہے وہ بھی اس speed کے ساتھ جو ہے وہ move کر رہا ہیں تو وہ جب اس لیند کو میر کرے گا between two مارکر تو it will be equal to 7.1 میٹر تو وہ کیسے اس کو اگر ہم ناب نہ چاہے تو l is equal to v t تو l is equal to v کی value جو ہے یہاں پہ 0.913c اور دوستو یہ observer جو ہے it is at rest as compared to this پیان جب اس frame میں ہے it moves with the velocity 0.913c اور یہ بھی اس velocity کے ساتھ پیان move کر رہے تو یہ rest میں ہے اور rest میں time جو ہے پیان کی this is equal to 26 into 10 to power minus 9 second کے برابر ہے تو this length will be equal to 7.1 meter تو دوستو یہاں پہ جو length ہے وہ 17.4 meter ہے اور یہاں پہ جو observer ہے انہوں نے جو میر کیا ہے this is equal to 7.1 meter کے برابر ہے تو this effect is called length contraction اب یہاں پہ بھی جو ہے newtonian physics جو ہے it cannot explain this effect تو اس کو ہم special theory of relativity کے تو explain کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں بتاتا چلو کہ یہ جو observer ہے یہ اس پیان کے مقابلے میں rest میں ہے لیکن تو وہ یہ اس length کو میر کرے گا it will be equal to 7.1 meter جو کہ اس length سے کم ہے تو special theory of relativity جو ہے وہ اس effect کو explain کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم example لیتے ہیں کہ فر ایزامپل ہمارے پاس دو observer ہے یا ہم کہ دو frame of reference ہے ایک جو frame میں اس ری پریزنٹ کرتا ہوں اس observer سے یہاں mirror تک distance ہے وہ l ہے اب یہ observer کیا کر لیتا ہے یہ ایک flesh light کو on کر لیتا ہے جب یہ flesh light کو on کر لیتا ہے تو یہ flesh light strike with this mirror at position b یہ پہ اس کے ساتھ وہ ٹکرائے گا تو یہ جو انہوں نے flesh light کو on کیا اور mirror کے ساتھ ٹکرائے گیا اس time کو even 1 کا نام میں دیتا ہوں اور اس کو represent کرتا ہوں delta t1 سے تو یہاں سے لے کر یہاں تک distance جو ہے وہ l plus v delta t یعنی یہاں سے یہاں تک l plus t1 کے برابر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے جو ہے distance scored by the light from the observer to the mirror وہ ہم میر کرتے ہیں تو اس کو ہم چونکہ ہمیں پتا ہے کہ distance کو ناپنی کے لیے s is equal to v t سے represent کرتے ہیں اب چونکہ یہاں پہ light ہے تو light کی velocity جو ہے یا speed ہے اس کو ہم c سے represent کرتے ہیں تو this will be equal to c delta t1 equal to the distance from this observer to this plus additional distance scored تو this will be equal to l plus v delta t1 تو اس کو میں یوں لگتا ہوں کہ c delta t1 minus v delta t1 is equal to l کے برابر ہے تو یہاں سے delta t1 کو میں common کر لیتا ہوں تو we will get delta t1 into c minus v is equal to l تو اس کو میں یوں لگتا ہوں کہ delta t1 is equal to l divided by c minus v تو اس کو میں equation 1 کا نام دے دیتا ہوں اب جو ہے جب یہ light واپس اس observer کے پاس آئے گی it will return to the observer at point c تو اس time کو delta t2 سے میں represent کرتا ہوں so we can write that c delta t2 is equal to l minus v delta t2 تو اس کو میں یوں لگتا ہوں کہ c delta t2 plus v delta t2 is equal to l so یہاں سے delta t کو ہم common کر لیتے ہیں تو we will get delta t2 c plus v is equal to l to delta t2 is equal to l divided by c plus v تو یہ event 2 کا time ہے event 1 جو ہے جب یہاں سے flesh side نکلتی ہے اور اس mirror کے ساتھ ٹکراتی ہے اور event 2 جو ہے delta t2 وہ ہے جب mirror سے واپس observer کے پاس آئے گی تو total time کو ہم find out کرتے ہیں تو اس کو میں represent کرتا ہوں delta t سے which is equal to delta t1 plus delta t2 تو delta t1 جو ہے وہ equal ہے l divided by c minus v plus delta t2 جو ہے this is equal to l divided by c plus v تو delta t is equal to l into c plus v plus l into c minus v divided by c square minus v square تو اس کو ہم لگتے ہیں کہ delta t is equal to lc plus lv plus lc minus lv divided by c square minus v square تو یہاں سے lv plus lv یہ cancel ہو جائیں گے تو we will get 2 lc divided by c square minus v square کے برام 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 تو اس کو ہم یوں لگتے ہیں کہ delta t is equal to 2 lc divided by c square into c square کو ہم common کر لیتے ہے تو we will get 1 minus v square divided by c square into 1 minus v square divided by c square under road cancel c cancel ہو جائیں گے تو we will get l divided by 1 minus v square divided by c square under road is equal to l divided by 1 minus v square divided by c square تو دوستو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں یہ under road ہے جو کہ half کے برابر ہے اور یہ جو ہے one اس کا power جو ہے ون is equal to l divided by 1 minus v square divided by c square under road تو this will become like this تو اس کو ہم یوں بھی لگتے ہیں کہ l is equal to l not into 1 minus v square divided by c square so اس کو میں equation 4 کا نام دیتا ہوں تو یہ جو ہے equation of length contraction ہے اب جو ہے جو پیان کا example ہم لے رہے تھے وہ value اگر ہم put کریں تو اس کے مطابق l not equal 17.4 meter اور v equal to 0.913c تو اس values کو اگر ہم اس equation 4 میں put کر لیں تو l is equal to 17.4 into 1 minus 0.913c square divide by c square تو یہ c square cancel ہو جائیں گے تو we will get l is equal to 17.4 into 1 minus 0.913 square تو we will get l is equal to 7.1 meter تو یہاں سے l is equal to 7.1 meter اور جو ہم یہاں پہ شروع میں جہاں نے example لیا تھا تو اس کے مطابق l is equal to 7.1 meter تو دوستو جیسے میں نے پہلے بتایا اس observer کے مقابلے میں the entire laboratory جو ہے وہ motion میں ہے تو جب motion میں ہے تو اس لئے اس observer کے مطابق یہ لینج جو ہے وہ 7.1 meter کے برابر ہے تو the length construction suggests that the object in motion are measured to have the shorter length than they do at rest تو جو object جو ہے move کر رہا ہے تو اس کا لینج جو ہے وہ اس observer کے لئے کم ہوتا ہے جو ریس میں ہوتا ہے جیسے کہ یہ observer ہے اس کے لئے یہ entire laboratory یہ motion میں ہے تو اس لینج کو میر کرتا ہے وہ کم ہوتا ہے 7.1 meter کے برابر ہوتا ہے so this is something about the length contraction Thank you